مسلمان اس بات سے ناراض ہوں گے کہ مجھ جیسی کافرہ خاتون کو ان کے پیغمبر کی سیرت لکھنے کی جرد کیوں کر ہوئی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے محمد آبائیوگرافی آف دی پروفیٹ کتاب ہے کیرن آمسٹروم کی کیرن آمسٹروم جو ہے وہ ایک عیسائی خاتون ہے اس کتاب کی لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ 9-11 ورلڈ ٹریٹ سینٹر کے حادثے کے بعد مغرب کے لوگوں میں اسلام کے بارے میں اس منفی رائے کی توسیق ہو گئی کہ اسلام ایک جنونی مذہب ہے جو قتل و غارت اور دہشتگردی کی حوصلہ افضائی کرتا ہے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو مغرب میں اسلاموفوبیا اور رسول خدا کی شخصیت کے اوپر جو پرپرگنڈا کیا جا رہا ہے مغرب کے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اور سچے حالات پیش کیے جائیں آئیے اس کتاب کے بارے میں میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانہ حیات دس سال پہلے سلمان رجدی کے بہران کے وقت لکھی تھی آیت اللہ امام خمینی نے رجدی کے خلاف اپنا فتوہ جاری کیا تھا مغرب میں اسلام کے بارے میں تاثب نے مزید شدت اختیار کر لی تھی پورے عالم اسلام رجدی کے خون کے لیے ہنگامہ بربا کر رہا تھا برطانیہ کے کئی نامور مصنفوں دانشوروں اور فلوسفروں نے اسلام کی اس انداز سے تشریح کی کہ جس سے یا تو ان کی حیرت انگیز جہالت یا سچائی اور حقیقت سے وحشتناک لا تعلقی کا اظہار ہوتا تھا ان کی رائی تھی کہ اسلام ایک تنگ نظر اور جنونی مذہب ہے جو کسی احترام کا مستحق نہیں ہے مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ مغرب کے بیشتر لوگ آہ حضرت کے بارے میں صرف رجدی کا تذکرہ پڑھیں گے میں جانتی تھی کہ رجدی اپنے نوول میں کس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبانی انطلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کتاب شیطانی آیات کے خائن اور مرتد مصنف سلمان رشتی کے واجب القطر ہونے کا تاریخی فتوہ جاری فرمائے اس کتاب میں رقیق جملوں کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی اس کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ پیغمبر اسلام کی صحیح اور سچے حالات بھی سامنے آنے چاہیے کیونکہ آپ کی ذات گرامی پوری دنیا میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ممتاز اور بلند مرتبت ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ہولناک واقعے کے بعد اس گناہوں نے جرم نے اسلام کے بارے میں مغرب کی اس منفی رائے کی توسیق ہو گئے کہ اسلام ایک جنونی مذہب ہے جو قتل و غارت اور دہشتگردی کے حوصلہ افضائی کرتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی مقدس کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں بھی اپنے پیروکاروں کو تشدد اور لڑائی جھگڑے کی ترغیب دی گئی ہے یہودیوں کی تورات میں تو اسرائیل کے باشندوں پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ وہ کنانیوں کو اپنی مقدس سرزمین سے باہر کریں اور ان کے مذہبی آثار کو برباد کر دیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معایدہ نہ کریں لیکن یہودیت کے بارے میں علم رکھنے والا ہر شک اچھی طرح جانتا ہے کہ تورات کی یہ متشددانہ آیاد یہودیوں کی صحیح نمائندگی نہیں کرتی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عام طور پر عدم تشدد کا حامی ظاہر کیا جاتا ہے لیکن انجیل میں تو ان کا انداز غفتگو اور طرز عمل جارہانہ ہے بلکہ ایک موقع پر وہ کہتے ہیں کہ وہ امن کے لیے نہیں بلکہ تلوار کے لیے دنیا میں آئے ہیں لیکن جب عیسائیوں نے آٹھ ہزار مسلمانوں کو تحتیخ کر دیا تو کسی شخص نے ان آیاد کا حوالہ نہ دیا اور نہ ہی کسی نے یہ الزام لگایا کہ عیسائیت خطرناک اور تشدد پسند مذہب ہے تو دیوارا Boy ofantically 8,000 بزین موسیوں کے پاس آلboo تشگیر lion толپے ہیں رفیارتز 5 دستے آلISA اور 23,000 بزین المifies Apparently میرےны گے ایک ہیں بicho رو Something طرح بعد 20 ۔ بھی continua وقت gaan جیمہ بزین راڑ کردی باریک ہا کی رتا دیکلا جاتا店 ب romance arises دکلا دیکties جوش ڈبلیو بوش اور وزیراعظم ٹونی بلیر کے طرز عمل سے میں بہت متاثر ہوئی انہوں نے مسجدوں میں جا کر مسلمانوں کو یقین دلایا وہ اگوانستان میں جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف جنگ نہیں ہے مجھے اس بات پر دلی صدمہ تھا کہ دہشتگردوں کو یقین تھا کہ وہ رسول اکرم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں حضرت محمد نے پوری زندگی جہالت کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے گزاری 11 سپٹمبر کو حضور کے نام پر کشت و خون کرنا ایک نجیس وہ مکڑ فیل ہے جیسا کہ میں ان صفوں میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گی کہ حضرت محمد اپنی پوری حیات مبارکہ کے دوران بلا امتیاز قتل و غارت گری کو روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں رسول نے تشدد کے بجائے نہایت جرت مندی کے ساتھ عدم تشدد کی پالیسی اختیار کی جس پر گاندی بھی کاربند ہے واقع یہ کہ آپ جہاد کے بانی نہیں بلکہ آپ کی ذات اکست امن کی علم بردار ہے حضور نے اہل مکہ کے ساسلہ و مسالحت کا اس قدر پختہ عظم کر رکھا تھا کہ آپ نے اس کے عیوز خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا اور اپنے عزیز ترین صحابہ کرام کی وفاداریوں کو خود دینے کا خطرہ بھی مول لے لیا تھا حضرت محمد نے انتہا پسندی سے کام لے کر جنگ کرنے کے بجائے مذاکرات اور صلح پر آمد بھی ظاہر کری قرآن کریم میں بظاہر اس اہانت اور مشروط اطاعت کو فتح عظیم سے تعبیر کیا مسلمان انتہا پسندوں کو حضور کی سوانہ عمری کو ہائجائک کرنے اور اپنے عظائم کے مطابق طور مرڑوں کے پیش کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے Boko Haram is Nigeria's biggest Islamist group but who are they? they were founded in 2002 by Mohamed Yusuf a cleric who set up a religious centre in the northern city of Meduguri Boko Haram means Western education is forbidden although the group's official name means people committed to the propagation of the Prophet's teachings and jihad کہہ رہے نام اسٹروم کہتی کہ ہماری دیواروں پر یہ خوفناک نعرے لکھ دیئے گئے تھے کہ کرسمس کے موقع پر ایک مسلمان کو قتل کرو مسجدوں کو بم سے اڑا دو برطانیہ کے ممتاز آزاد خیال لیڈروں نے اپنے دفع میں آزادی رائے کے حق کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کے بارے میں جو پبلک بیانات دیئے اس قدر غلیظ اور تاثب پر مبنی تھے کہ میرے جسم کا خون منجمد ہو گیا مگریبی سکولر نے اسلام کے خلاف الزام تراشیہ کرتے ہوئے اسے ایک الہاد پرس دین اس کے پیغمبر محمد کو نعو زبلہ ایک جھوٹا نبی کہنا شروع کر دیا جنہوں نے دنیا کو فتح کرنے کے لیے تلوار کی بنیاد رکھی تھی لیبنان نے جب اسلام کے نام پر بعض لوگوں کو یرگمال بنا لیا تو یورپ اور امریکہ کے عوام نے فطری طور پر مذہب سے بیزاری کا اظہار کیا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ قرآن میں کسی شخص کو قیدی بنانے اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کے سلسلے میں کیا اہم قوانین وضع کیے گئے ہیں اور یہ کہ ایسا طرز عمل قرآنی تعلیمات کے منافی ہے خواتین کے حقوق کے حامی عام طور پر عورتوں کے خطنے کی رسم پر اسلام کی مضمت کرتے ہیں حالانا یہ ایک افریقی رسم ہے قرآن میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے کوئی بھی کاری حضرت محمد کی سیرت سے استفادہ کر سکتا ہے آپ کا شمار دنیا کی اولین شخصیات میں ہوتا ہے جن کی زندگی کروڑوں انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے حضور اکرم اس دور میں رہتے تھے جو ہمارے زمانے کی طرح سنگ دل اور پور تشدد تھا آپ کا معاشرہ سنگین بہران سے دو چار تھا اس زمانے میں بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کا قدیم مذہب ڈرامائی طور پر تبدیل ہونے والی دنیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا آج کی بیشتر لوگوں کی طرح وہ بھی روحانی خلا کا مشاہدہ کر رہے تھے نبی کریم کے ولولا انگیز حیات مقدسہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتا ہے پرانی روایت کو نئے انداز میں پیش کر کے لوگوں کی زندگیوں کو روشن کر سکتا ہے اور یہ کہ کسی مذہب کو متعارف کروانا کوئی آسان کام نہیں بلکہ اس کے لیے تخلیقی جدو جہد کرنے پڑتی ہے رسول اکرم کی شخصیت میں نہ سرے مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے یورپ کے لوگوں کے لیے اہم سبق موجود ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی جہاد سے عبارت تھی اصل میں جہاد کا مطلب مقدس جنگ نہیں بلکہ جدو جہد ہے حضرت محمد نے اپنی جان کو جھوکوں میں ڈال کر جنگ سے تباہ حال عرب میں امن قائم کرنے کی گھر سے عمر بھر ان تک جدو جہد کی اور آج ہمیں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو یہ کام کرنے کو تیار ہو آپ کی پوری زندگی لالج کے خلاف بے انصافی کے خلاف غرور و سرکشی کے خلاف جہد مسلسل تھی ہاں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ کتاب اسلام قرآن اور مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے بہترین کتاب ہے ہاں اس کتاب میں کچھ گلتیاں ضرور ہیں جس کی نشاندگی بہت سارے علماء کرام کر چکے ہیں جس میں سر فیرز ایک کتاب اشتراکی فریب کے نام سے محمد اسماعیل بدعیونی نے ترتیب دی ہے ہاں یہ کتاب ایک بہترین کتاب ہے مغرب کے لوگوں کے لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اسلام کے خلاف جو پروپرگنڈا کیا جاتا ہے اس کو رد کرنے کے لیے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے آپ کو کیرن آمسٹروم کے خلاف کوئی بھی خدشات ہو تو کیرنلی کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارا چینلنج تھنکرسٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجے گا بہت شکریہ اللہ حافظ